موسیقی دائش کے مقابلے کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے پر غور اور امریکہ میں بولی ووڈ ایوارڈز کا بڑا میلا شو کا آغاز کریں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی طرف سے چھے مسلمان اکثیرتی ملکوں پر آئیت کیے جانے والے سفری پابندیوں کے حکم نامے سے امریکی ریاست ہوائی کے ایک وفاقی جج نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ افراد جو امریکہ میں قانونی طور پر مقیم ہیں اپنے دادہ دادی یا پوتا پوتی کو امریکی ویزے دلوانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں امریکی جرد ڈیریک واتسن نے اپنے فیصلے میں امریکی ایمیگریشن کے اہلکاروں کو ویزا پابندیوں میں نرمی کرنے کی بھی ہدایت دی ہے اور کہا ہے کہ گرین پیرنٹس کو خاندان کے قریب تین افراد میں شمار کیا جانا چاہیے امریکی سپریم کورٹ نے گزرستہ مہینے فیصلہ دیا تھا کہ اگلے سال سپریم کورٹ کی مکمل سماعت تک صدر ٹرمپ کی جانب سے تجویز کردہ سفری پابندیوں کا جزوی اطلاق کیا جا سکتا ہے اس ہفتے تین روز تک جائی رہنے والی ایک کانفرنس میں دائش کے خلاف کامیابی کی حکمت عملی پر کام کرنے والے بہتر ملکوں کے نمائندے شرک ہوئے اس اجلاس کے بارے میں تفصیلات لیں گے کیپٹل ہیل پر ندیم یاکوب سے ندیم بتائیے گا کہ اس اجلاس میں کیا اہم نقاط سامنے آئے جیسا کہ آپ نے کہا اس اجلاس میں چونکہ بہتر ممالک کے عراقین شامل تھے لیکن اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اس میں چار ورکنگ گروپز تھے جن کی الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں جس میں سٹرائٹیجیز ڈسکس کی گئیں چونکہ اس مرتبہ جو فوکس تھا آئیسیس کے خلاف جو لڑائی ہے وہ شام میں اور عراق میں اور خاص طور پر عراق میں جو مسئل کا علاقہ وہ خالی کروایا گیا اس لیے جو فوکس تھا اس میٹنگ کا وہ اسی انہی علاقوں کے بارے میں تھا جو سٹرائٹیجیز ڈسکس کی گئیں اس میں جو اہم نقات تھے دو تین وہ یہ پہلا کہ کس طرح آئیسیس کی جو فائنانسنگ ہے اس کو ختم کیا جائے کس طرح جو ریکروٹمنٹ ہے دوسرے ممالک سے لا کر ان کو وہاں پہ لڑایا جانا یا ان کو ریکروٹ کیا جانا اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے اور تیسری جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ کہ کس طرح جو علاقے خالی کیا جا رہے ہیں وہاں پر بحالی کا کام کیسے کیا جائے جو بے گھر افراد ہیں ان کو کیسے وہاں پر دوبارہ آباد کیا جائے تو ان چیزوں پر فوکس تھا اور اس بارے میں حکمت عملی بھی ڈسکس کی گئی اس بارے میں مزید جو اطلاعات ہیں انفرمیشن ہیں وہ اس ریپورٹ میں دیکھئے اور پھر دوبارہ اس بارے میں بات کیجئے چند روز پہلے ہی عراق نے موسن کو دہشتگرد گرو دائش سے آزاد کرانے کے بعد فتح کا اعلان کیا ہے اسی ہفتے دائش کے مخالف اتحاد کے عراقین نے عراق اور شام کے باقی ماندہ عراقوں سے عسکریت پسندوں کے خاتمے کے لیے اقتماد ترغور کیا اگر آپ لڑائی کے مرحلوں کے بارے میں سوچیں تو ابھی ہم پہلے مرحلے میں ہیں ہم دائش کو شکست دینا چاہتے ہیں اور یہ بات یقینی منانا چاہتے ہیں کہ ان کا کسی علاقے پر قبضہ نہ ہو اور ہمارے لیے مزید خطرے کا سبب نہ ہو اور جنگ بندی کے مہائدوں کے ذریعے کانا جنگی کی شدہ کو کم کیا جائے اس سے اگلی ترجیح آزاد کرائے گے علاقوں میں استحکام پیدا کرنا ہے اور وہاں بحالی کے کام کے لیے مداد پہنچانا ہے ہمارا بنیادی مقصد ایسے حالات پیدا کرنا ہے کہ دائش کے کنٹول سے عامی آبادی اپنی زندگی دوبارہ بحال کر سکیں اور بے گھر ہونے والے افراد رازہ کرانا طور پر اپنے گھروں کو لوٹ سکیں ہمیں زیادہ سے زیادہ غیر روایتی ذرائع اپنانے ہوں گے جیسے آل نائن اور سوشل میڈیا پر ان کا مقابلہ کرنا اور قانون کی عملداری کے لیے زیادہ وسائل مہیا کرنے ہوں گے تاکہ انفرادی دہشت کردھم لے روکے جا سکیں جی یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ عراق کے لیے جو امریکی امداد ہے سن دوہزار چودہ سے اب تک وہ ایک اشارہ چار ارب ڈالر ہے اور جب عراق کو امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ گیارہ کروٹ نوے لاکھ ڈالر کی اضافی امداد فرہم کرے گا عراق کے لیے جی ساکر ندیم یاکوب ہمارے ساتھ تھے کیپریل ہل سے اور امریکی صدر ڈالر ٹرمپ آج فرانس میں ہیں جہاں انہوں نے پیریس میں بیسٹیل ڈے کی پریڈ میں مہمانیں خصوصی کے دور پر شرکت کی ہے اس موقع پر پیریس کی سڑکوں پر ایک بڑی فوجی پریڈ فوجی دستے ملٹری بینڈز اور امریکی جنگی جہازوں کی خصوصی پروازیں بھی شامل تھی بیسٹیل ڈے چولہ جولائی کو پیریس کی بیسٹیل جیل میں باغیوں کے حملے کی یاد میں منائی جاتا ہے ایک ایسا واقعہ جو انقلاب فرانس کا نکتہ آغاز بنا اس سال اس دن کے تقریبات زیادہ پرجوش طریقے سے منائی گئی کیونکہ چولہ جولائی امریکہ کی طرف سے پہلی جنگ عظیم میں داخل ہونے کے فیصلے کی ایک سووی سالگیرہ بھی ہے اور سیدر ٹرمپ کے دورے پیریس پر مزید تفصیلات لیں گے پیریس سے وائس اف امریکہ کے نمائندے لویس رمیرس سے لویس، تینکیو سو مچ فور جوائننگ اس جی اور لویس نے میں میں بتایا کہ پیریس اسی ہے جی اور لویس نے میں میں بتایا کہ پیریس سے پیریسہ ملے پر ایک سوی ساتھ پریزیڈ ٹرمپ پر دباؤ تھا کہ وہ اس دورے سے کچھ اچھی چیزیں اخص کریں اور دونوں جو سربراہانی مملکت ہیں اپنے ملکوں کے ان دونوں نے اپنے کامن گراؤنٹ پر اور جو چیزیں ان کے درمیان مشترکہ کی ان پر باتچیت زیادہ کی ہے بجائے اس کے کہ اپنے ڈیفرنسز پر وہ بات کرتے پریزیڈ ٹرمپ اور مکرہانی شکریہ گیاں بھی شکریہ اپنے کامنے کا ملکات چیزیں، اپنے کامنے کا ملکات چیزیں نہیں پاکہ پریزیڈ ٹرمپ پریزیڈ ٹرمپ پریزیڈ ٹرمپ پر بات کرتے ہیں قلی؟ بھی نفس نے جانب کو اچھا ہے اسے ہیں جو لیمکانات حدود اینکانات سوائے وίے آپ کی شکریتان مانقود تکیمات کے حداقت جانب ایتنی شئروں میں باتات کے سوریان اجتائی امرا باتات جانب ایتاب شامل سرچائی ایسیب انتاب راستی ایتر ایترا مانکنان جو لیمکان ایتر 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 to counter terrorism in france said that paris should be a beautiful and safe city that he intends to visit again and so that changed the whole mood he came out as you said in your report earlier saying that something could come in respect to the climate accord and if it does he said it would be something wonderful جی لویز نے بتایا ہے کہ اگرچہ president trump اور president macron کے درمیان بعض چیزوں پر اختلافات موجود ہیں لیکن حالیہ وزر میں دونوں سربراہان نے ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے جذبات کائزار کیا اور president trump نے کہا ہے کہ پیریس ایک خوبصورت سٹی ہے اور وہ یہاں دوبارہ آنا چاہیں گے اور اسی طرح president macron جو ہے وہ بھی president trump سے کچھ متاثر نظر آئے so لویز let's talk about president macron this visit is also very important for him as he needs to show that he's a new president but he is tough and he can deal with the world leaders on this world stage so how did macron do in these meetings well he presented himself as a pragmatist of course the two have very big differences but macron believes that and hopes that by engaging president trump he can influence the u.s. leader to change positions on issues like climate change and steering him steer him away from perceived protectionist measures like the tariffs that mr trump is threatening to slap on steel imports including those from europe yes لویز ہمیں بتایا ہے کہ اگرچہ president macron جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ president trump ایک بڑی سخص طبیعت کے مالک ہیں یا ان کی شخصیت ایک بڑی سٹرانگ ہے لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی انہیں خصوصیات کو استعمال کرتے ہوئے وہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ کام کریں اور ان کے ان کے جو ڈیفرنٹ معاملات جو فرانس اور امریکہ کے درمیان اور پوری دنیا کو جو متاثر کر سکتے ہیں ان پر ان کا نکتہ نظر بدلا جا سکے تینکیو لویز فور جوائننگ اس فرم پیریس تینکس فور اپ ڈیٹس اور لویز ہمارے ساتھ تھے پیریس سے آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں اور بات کرتے ہیں واشنڈن کی جہاں اس ہفتے دنیا کے اولین روبوٹک اولمپکس میں پاکستان اور اغوانستان کے ہائی سکولوں کے طلبہ حصہ لے رہے ہیں پاکستانی طلبہ سے بھی ہم آئندہ ہفتے آپ کی ملاقات کروانے کی کوشش کریں گے لیکن اس وقت چل کر دیکھتے ہیں کہ ویزا حاصل کرنے میں مشکلات کے باوجود بلاخر واشنڈن روانہ ہولیمالی افغان طالبات نے کابل میں وائس آف امریکہ کی اغوان سرویس سے بات کرتے ہوئے اپنے جوش و خروش کا اظہار کیا ہے افغان طالبات کو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے خصوصی اختیارات کے تحت امریکہ آنے کی اجازت دلوائی ہے کسی ویزے کے بغیر خصوصی پیرول پر امریکہ آنے والی یہ طالبات دس دن تک واشنڈن میں قیام کر سکیں گی حیرات سے واشنڈن کے لیے روانہ ہونے والی ان طالبات کو کابل میں واقع امریکی سفارت خانے نے ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا پہلے ہمیں امید نہیں تھی اور ہم بہت پریشان تھے لیکن اب ہمیں خوشی ہے کہ ہم جا رہی ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے بڑی کامیابی ہے کہ ہم اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں ہمیں ان طالبات کے جانے پر فخر ہے وہ اس مقابلے میں شرکت کریں گی اور دنیا کو اپنا ہنر دکھائیں گی یہ اقدام افغانستان کی آئندہ نسل کے لیے ایک مصبت پیغام ہے افغان طالبات کے امریکہ پہنچنے کا راستہ بتیس امریکی اراکین کانگرس کی جانب سے صدر ٹرم کو لکھے جانے والے ایک خط کے بعد کھلا جس میں اس ٹیم کو امریکی ویزا نہ ملنے پر اظہار افسوس اور فیصلے پر نظرسانی کے لیے زور دیا گیا تھا فرز گلوبل نامی نیجی ادارے کے تحت ہونے والے اس اولین روبارٹک مقابلے میں ایک سو ستاون سے زیادہ ملکوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں نیلو فرمغل اردو ویو اے واشنگٹن اور واشنگٹن میں ہونے والے اس مقابلے کے بارے میں اپ ڈیٹس آپ فاصل کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج اردو ویو اے ڈاٹ کام پر اور اس کے علاوہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مقابلے میں اس کا مقصر دنیا بھر کے طلبہ و طالبات کے اندر سائنس انجیننگ اور روبارٹکس کا شوق پیدا کرنا بھی ہے اور اس وقت ہماری ویب سائٹ پر اردو ویو اے ڈاٹ کام پر ایک بہت اچھا آرٹکل جو کہ پکی سرک سے اترکے یعنی آف دا ہائیوے ہے جو امریکہ کے چھوٹے قسموں اور دہاتوں کی آوازوں پر مبنی ہے بہت شوق سے پڑا جا رہا ہے آپ بھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے اور اسے پڑھئے اور اپنا فیڈ بیک دیجئے اور اب دیکھتے ہیں ورلڈ ویو جسے شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے کچھ ہیں اور انٹرسٹنگ واقعات کی جلتی ہیں یوروشلو میں مسجد اقصہ کے احادتے میں فارنگ سے تین فلسطینی اور دو اسرائیلی حلاق ہو گئے ہیں اسرائیلی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ تینوں فلسطینی مسلح تھے جو مسجد اقصہ کے نزدیک اسرائیلی شہریوں پر فارنگ کرنے کے بعد مسجد کی جانب پر آر ہو گئے تھے ترکی میں صدر طیب اردوان کی حکومت کے خلاف ناکام فوجی بغاوت کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے ترکی کی حکومت تحریک کی ذمہ داری امریکہ میں مقیم فتالہ گلن پر لگاتی ہے اور ان سے تعلق کے شبے میں اب تک پچاس ہزار افراد کو گرفتار کر چکی ہے چین میں انسانی حکومت شیابو کینسر کے مرض کے بعد انتقال کر گئے لوکو چینی حکومت کے خلاف کام کرنے کے الزام میں دوہزار نو میں گیارہ سال کی قیت سنائے گئی تھی اور انہیں حال ہی میں علاج کی ورث سے پیرول پر رہا کیا گیا تھا سپین کی شہر پیمپلونہ میں ہونے والے سین فرمن فیسٹیول کے آخری روز بیلوں کے آگے دونے والے پندرہ افراد زخمی ہو گئے انیس سو چوبی سے شروع ہونے والے اس فیسٹیول میں اب تک پندرہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں فیس بوک انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ سارفین کے ایکاؤنٹس کو موبائل فاؤن سے جوڑنے کی پاکستانی حکومت کی درخواست سے متعلق ان کی پالیسے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور وہ دنیا بھر میں یقصہ ہیں فیس بوک کے ترجمان نے وائس آف امریکہ اردو کو ایک ای میل کے ذریعے آگاہ کیا ہے کہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ پاکستانی عدیداروں نے درخواست کی تھی کہ فیس بوک کے کسی بھی اکاؤنٹ کو یا نئے اکاؤنٹ کو انٹرنیٹ سارف کے موبائل فاؤن نمبر تاکہ جالی اکاؤنٹ کے مسئلے سے نتا جا سکے تاہم ہم نے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے ہم اپنی کمیونٹی کو حکومتوں کی غیر ضروری مداخلت سے تحفظ فرام کرنے کی جد و جہد جائے رکھیں گے پاکستانی وزارت داخلہ نے جالی فیس بوک اکاؤنٹ کے ذریعے توہین مذہب اور دیگر قابل اعتراض مواد کی اشاعت روکنے کے لیے فیس بوک انتظامیہ سے سارفین کے اکاؤنٹ کو موبائل نمبروں سے منسلک کرنے کی پجویز پیش کی تھی